پاک پتن شریف دار شخصیت بھی تھے انہیں پنجابی کا پہلا شاعر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے آپ کے بسال کے بعد واجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا مظہر نہائید عقیدت سے پاک پتن میں تعمیر کروائے اس مظہر کے دو دروازے ہیں ایک مشرقی جانب جہاں سے عام دنوں میں ظاہرین گزر کر بابا صاحب کی لہت تک پہنچتے ہیں جبکہ دوسرا دروازہ جنوبی جانب ہے جسے بہشتی دروازہ یعنی باب جنت بھی کہا جاتا ہے اس دروازے کے بارے میں ایک بشارت ہے کہ حضرت نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ نے بچشم باطن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دروازے سے گزرتے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے نظام الدین اولیہ آپ باعواز بلند کہہ دیں کہ جو کوئی اس دروازے سے گزرے گا امان پائے گا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بہشتی دروازے پر ان الفاظ میں رقم ہے جس کا ترجمہ ہے داخل ہوا جو اس دروازے سے اس نے امان کھائی اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت نظام اتن اولیاء رحمت اللہ علیہ نے مسجد کے منار پر چڑھ کر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے تین مرتبہ تعلی بجھے گی اور یہ ارشاد پڑھ کر سنایا آپ کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے آدھ بھی بہشتی دروازہ کھولتے ہوئے تین مرتبہ تعلی بجھائی جاتی ہے بہشتی دروازہ اس کے دوران پانچ محرم سے نو محرم تک نماز اشاد تا نماز فجر تک کھولا جاتا ہے جس سے لاکھوں ظاہرین گزرتے ہیں تین سے چار کلومیٹر لمبی لائن میں کھڑے چلتے اور دورتے بچے بزر اور نوجوان عقیدت مند ان کا مقصد اس دروازے سے گزرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوتا ہے شہر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تقریباً ساری لائن سائیوان رون سے گزرتی ہے اس لیے اس کے مشرق اور مغرب کی جانب شہر دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے ظاہرین مشرق کی جانب سے لائن میں داخل ہوتے ہیں مغربی جانب سے برشکی دروازہ گزر کر درگاہ سے انفلا کرتے ہیں اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ خود فری حق فری جا فری مہارے نوازے لائن میں کھڑے موسیقی موسیقی